السلام علیکم سلس student welcome to the online classes today is our 53 lecture of countdown grade 4 today we will solve and revise the exercise 1b that is on page number 8 today we will revise only 1 to 5 questions student یہ جو exercise میں questions ہیں یہ plus اور minus related ہیں اور یہ addition اور subtraction بچو آپ کو اچھی طرح آتی ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس کو practice کرنا ہے اور دوبارہ revise کرنا ہے یہاں پہ جو question number 4 ہے وہ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ addition ہے numbers کو add کرنا ہے اور addition آپ کو آتی ہے 7 plus 6 کیا ہوگا 7 plus 6 add کریں گے تو 13 13 کا 3 آ جائے گا 1 جائے گا carry 4 plus 1 5 اور 5 اور 1 6 آ جائے گا اسی طرح 8 plus 0 8 آ جائے گا 5 plus 3 8 آ جائے گا 4 plus 3 7 آ جائے گا بہت easy ہے آپ نے اسی طرح باقی questions کی بھی practice کر لینی ہے اور اپنی book پر write کر لینے اگر آپ کے بچوں book پر کام ہوا تو اچھی بات اگر نہیں ہوا تو اپنی book سب سے پہلے complete کریں ٹھیک ہے اور پھر ان کی practice کریں اسی طرح آپ نے باقی numbers بھی add کر لینے ہیں صحیح ہے اور آپ کے پاس جو next page number 10 page person number 5 ہے وہ بھی 7 ہی کرنا ہے وہ بھی addition ہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے write کرنا ہے vertically and add کرنا ہے student تو یہاں پہ آپ کے پاس دو number بھی ہیں اور تین number بھی ہیں میں آپ کو ایک تین number والا question کروا دیتی ہوں کہ کیسے آپ نے write کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے write کرنا ہے 316,010 یہ دیکھیں اس طرح بچو آپ نے write کرنا ہے 316,010 پھر آپ نے 187,684 write کرنا ہے تو آپ کہاں سے start کریں گے right side سے start کریں گے پہلے لکھیں گے یہاں right side سے start کرنا ہے once والا unit والے کی نیچے number آنا چاہیے پہلے آپ نے write کرنا ہے 4 پھر آپ نے write کرنا ہے 8 پھر آپ نے write کرنا ہے 6 پھر 7 اور پھر آپ نے write کرنا ہے 8 اور پھر آپ نے write کرنا ہے بچو 1 یہ آپ کے پاس دوسرا number بھی آ گیا اب آپ نے next number write کرنا ہے 3472 تو آپ نے یہاں right side سے start کرنا ہے numbers کی نیچے number آنے چاہیے then 7 then 4 then 3 ٹھیک ہے 3472 بھی آ جائے گا آپ ان کو add کر لینا ہے بہت easy ہے 4 plus 2 6 7 plus 1 8 8 اور 8 16 6 1 carry 6 اور 4 10 اور 1 11 1 1 carry 7 اور 7 14 اور 3 17 1 carry 8 اور 1 9 اور 1 10 10 کا 0 1 carry 3 اور 1 4 اور 1 5 یہ اس طرح آپ نے addition کے باقی question بھی write کر کے practice کرنی ہیں ٹھیک ہے اب بچو ہم question number 1 کر لیتے ہیں اس میں بھی addition ہی ہے آپ ان numbers کو write کر کے add کریں گے تو آپ کے پاس جو answer آئے گا وہ آپ نے feeling the blank میں write کرنا ہے بہت easy آپ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے خود write کر کے ان کو check کیجئے گا کیا یہی answer آدھا ہے next part b جو اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس ایک number ہے اور آپ نے minus کروانا ہے کوئی number اور آپ کے پاس یہ next number آنا چاہیے یعنی کہ answer دیا ہے تو یہ آپ نے write کرنا ہے اس طرح سے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اچھا اس طرح سے بچو آپ کے پاس question اگر آ جائے تو آپ نے یہ number آئے اور minus کرنا ہے کوئی number تو آپ کے پاس یہ answer آئے گا آپ نے سب سے پہلے یہ number write کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں میں کوئی number write نہیں کرنا بلکہ آپ نے answer میں once والے کی unit والے کی place میں zero اور پھر ten والا اس کی نیچے اور پھر next number اس کی نیچے اور پھر next number thousand والے کی place کی نیچے اب ہم نے minus کرانا ہے تو اب ہمیں یہ والی place بنانی ہوگی تو zero میں سے کیا minus کریں zero آ جائے zero میں سے zero ہی minus کریں کہ تو zero آ جائے گا zero میں سے کیا minus کریں zero آ جائے zero میں سے zero minus کریں کہ تو zero آ جائے گا five میں سے کیا minus کریں کہ six آ جائے five چھوٹا ہے six بڑا ہے نہیں آ سکتا کیا کریں گے ساتھ والے سے باروں لے دیں یہ ون رہ جائے گا اور یہ بن جائے گا ففٹین اب ففٹین میں سے کیا مائنس کریں سکس آ جائیں یا پھر آپ سکس آگے کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں ففٹین تک کاؤنٹنگ کریں گے تو کیا آئے گا سیون ایٹ نائن ٹین الیون ٹویل تھرٹین فورٹین ففٹین ون ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن کیا آ جائے گا یہاں پہ نائن اسی طرح یہاں پہ بیٹر یہاں پہ اس سے کیری لیں گے یہاں اس کو دیں گے کیونکہ ون چھوٹا ہے اور فائف بڑا ہے تو اب ہم نے فائف سے آگے کاؤنٹنگ کرنی ہے الیون تک تو کاؤنٹنگ فائف سے آگے سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے فائف سے اگلا نمبر سیکس اور الیون تک روک جانا ہے سیکس سیون ایٹ نائن ٹین الیون ون ٹو تھری فور فائف سیکس تو اب یہاں پہ کیا آ جائے گا سیکس تو سیکس 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 سیک کا مطلب ہے کہ آپ نے ہنڈرڈ پلاس کر لینے ہیں اور what must be added to یہاں پہ بھی آپ کے پاس بڑا نمبر یہ ہے چھوٹا نمبر یہ ہے آپ نے سپچیکٹ کرا لینے ہے تو آپ کے پاس یہ آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے نیکس بچے true false ہے آپ ان نمبر کو ایڈ کریں کہ یہ آنسر آ جائے گا اس لیے یہ statement true ہے ہنڈرڈ مور ان سکس دی نائن تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ فورٹی تری میں اگر فور ہنڈرڈ ایڈ کیے جائے تو یہ آنسر نہیں آتا اس لیے statement آپ نے فال لکھنی ہے لیکن آپ نے solve کر کے چیک کرنا ہے کیا آنسر ایسا آتا ہے اگر نہیں آتا تو فال لکھیں گے 7000 less than minus کرانے ہیں ان دونوں نمبر کو چیک کرنا ہے اگر آنسر یہی آتا ہے تو ٹھیک ورنہ فالس ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں 7000 اگر 897000 ہے تو ایک 7000 نکال لیں گے تو پیچھے آپ کے پاس یہ نمبر آ جائے گا تو statement true ہو جائے گی آصف ہے روپیز آصف کے پاس روپیز ہے 895,123 اور فال کے پاس روپیز ہے 896,000 اب دیکھیں 895,000 بڑے ہیں یہ 896,000 بڑے ہیں تو بیٹا فال والے روپیز زیادہ ہیں اس لیے یہ statement کہہ رہے ہیں کہ فال has more money yes فال کے پاس زیادہ money ہے yes true آ جائے گا آنسر نے روپیز اکار خریدنے پر پیسے لگائے ہیں 7,028,728 اور سلمان نے لگائے ہیں 725,555 اب کس کی رقم زیادہ ہے انس کی رقم زیادہ ہے ٹھیک ہے جی زیادہ انس نے پیسے لگائے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان paid more money سلمان نے زیادہ لگائے ہیں یہ تو فالس غلط ہو گیا تو یہ statement فالس آئے گی نیکس بچے آپ کے پاس پسن ہے the sum of the largest five digit number and the smallest four digit number آپ نے آپ کے پاس نمبر بتا ہوں گے آپ نے ایڈ کر لینا آپ کے پاس آنسر آ جائے گا لیکن بچو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ five largest number اور وہ بھی five digit کا کیسے بنا دی ہیں جی تو بچو آپ نے largest number لینے ہیں اور وہ بھی five digit کیوں تو میں نے five digit کے لیے جگہ بنا دی ہیں five ہی one two three four five ہی بنا دی ہیں کیونکہ five digit لکھنے ہیں اور largest مثلا سب سے بڑا counting تو آپ کچھ جانتے ہیں سب سے چھوٹا number ہوتا ہے zero سب سے بڑا number ہوتا ہے nine کیونکہ ہم نے لینے ہیں largest تو largest کونسا number ہے نائن تو یہاں پہ ہم نے ان five digit کی پلیس پہ nine لکھ دینا ہے تو یہ نمبر بن جائے گا largest بھی ہوگا اور اس میں five digit بھی ہوں گے اسی طرح ہمارا سب سے چھوٹا number کیا ہے zero تو سب سے اب ہم جو smallest number کریں گے اس میں ہم کیا لگائیں گے بٹا zero 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 اور اگر بچو ہم یہاں first پہ zero لگاتے ہیں تو یہ ساری رقم کیا ہو جائے گی zero zero ہو جائے گی اس لئے ہم یہ first والی کیا کر دیتے ہیں one کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس thousand بن جائے گا یہ دیکھیں four digit بھی ہیں اور smallest number بھی ہے four digit کا ہے اور smallest ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے sum کرنا ہے ان کو تو ان کو add کر لیں گے جب add کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا nine 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 اور one ten zero one carry nine اور one ten تو یہ ہمارے پاس نمبر آ جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ ہندر thousand nine 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 ہمارے پاس آنسر آ جائے گا ان دونوں نمبر کو پلس کریں گے تو آپ کے پاس یہ نمبر آ جائے گا اسی طرح آپ نے یہ two hundred four hundred and one hundred eighty اور nine لکھ کے پلس کرنا ہے تو آپ کے پاس two thousand five hundred eighty nine آ جائے گا آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے لکھ کر add کرنا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنس کا مطلب ہے مائنس آپ نے nine 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 thousand میں سے ایک تھاؤزن نکال لیں گے تو nine eight thousand رہے گا اور واقعی nine hundred ninety nine نہیں رہے گا ٹیک اوے کا مطلب بھی مائنس ہی ہوتا ہے آپ نے nine hundred thousand میں سے fifty nine میں سے یہ نمبر مائنس کرنا ہے میں آپ کو مائنس کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ٹیک اوے کا مطلب مائنس ہے nine thousand nine hundred thousand value اوپر رکھی ہے دوسری نیچے لکھی ہے مائنس کرنا لینا ہے nine میں سے eight گیا one five میں سے two گیا three اور zero میں سے five مائنس نہیں ہو سکتے ساتھ والا نمبر بھی zero ہے اس سے بھی ساتھ والا zero ہے تو یہاں سے باروں لے لیں گے اور یہ بن جائے گا eight یہاں بنے گا ٹین ٹین میں سے ایک اس کو ساتھ والے کو دینا ہے تو یہاں nine رہ جائے گا یہاں سے بھی ساتھ والے کو دینا ہے تو یہاں nine رہ جائے گا اب یہاں پہ ٹین میں سے five مائنس کر لیں گے تمہارے پاس کیا آ جائے گا five nine میں سے four مائنس کریں گے تو five اگر بچو آپ کو نہیں آ رہا تو آپ four سے آگے کاؤنٹنگ کریں nine تک روک جائیں five six seven eight nine تو کتنے آئے 1, 2, 3, 4, 5, 5 ہم نے آنسر آئیٹ کر لیا اسی طرح 7 سے آگے کاؤنٹنگ کریں 9 تک 7 سے آگے 8 9 تو 2 آ جائے گا اور 8 میں سے 8 مائنس کریں گے تو 0 آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس آنسر آ جائے گا اور MCQs میں یہ والا آنسر آپ سرکل کر لیں گے اس طرح سے بچو ٹھیک ہے اور آپ نے یہ 5 پرسن ایکسرسائز 1B کی ریٹن پریکٹس کرنی ہے کام آپ نے دھیان سے سمجھ کر کرنا ہے اگر بچو آپ کی بک کمپلیٹ نہیں ہے تو پہلے آپ اپنی بک مکمل کریں اور پھر آپ ان کی پریکٹس کریں اور ٹیسٹ کی اچھی سی تیاری کرنی ہے روز کے ران کام روز کرنا ہے اللہ حافظ